ریاسی کے اندر جو ایک ٹیرر اٹیک ہوا تھا اس حوالے سے ایک بڑا اپ ڈیٹ آپ کو آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں آپ کو بتا دیں پچاس لوگوں کو ہراست میں لیا گیا ہے جن سے سوال و جواب کیے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایس ایس پی محیطہ شرمہ جو ایس ایس پی ریاسی ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پچاس ایس سسپیکٹ لوگوں کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے جنہیں سوال پوچھے جا رہے ہیں ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے کہ آخر کس طرح سے یہ ٹیرر اٹیک جو ہوا آپ دیکھتے ہوں کہ پچھلے کئی وقت سے جو مکشمیر میں جو ہے امن و امان ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں لوکل کی مدد سے یہ سب اٹیک جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور جس میں بتایا جارہا ہے کہ سب سے بڑا ہاتھ جو ہے پاکستان کے کچھ ملٹنٹ ہیں جو اس سمیں سرگرم ہے جو مکشمیر میں پچھلے اگر ہم چار سے پانچ دنوں کی بات کریں پانچ سے چھ ایسے واقعات ہوئے ہیں چاہے پہنچ راجوری کے اندر سرچ آپریشن ہو کل جمعوں کے اندر ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ چلے سرچ آپریشن کی اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ڈوڑا بدروہ کا علاقہ چھترگلہ اس کے ساتھ ہی گندوں کے علاقے میں ابھی جو ہے ایک اٹیک ہوتا ہے کٹھوا کے اندر ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ جب یہ سب چیزیں سرگرم ہو تو کئی نے کئی سیکیورٹی کا عملہ بھی جو ہے وہ اپنی حرکت میں نظر آتا ہے اور اسی کے چلتے یہاں پر یہ کہا گیا کہ پچاس لوگوں کو جو ہے وہ حراست میں لے کر کے ان کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے وہ پوچھتاچ کی جاری کہ آخر کیا کچھ معاملہ ہے کس طرح سے یہ لوگ جو ہے ان کے کانٹیکٹ میں آئے کتنے لوگ اور جو ہے وہ اس میں انوالوں ہیں کیا جس طرح سے امرنات جی یاترہ جو ہے اب شروع ہونے والی ہے کہیں کوئی اور کوئی بڑا حادثہ نہ ہو کوئی اوڑ بڑا اٹیک نہ ہو اس حوالے سے بھی سوال جواب کیے جا رہے ہیں اور خاص طور پر ڈی جی پی دلباک سنگھ کا بھی صاف یہ کہنا ہے کہ ہرگز ان کو بکشا نہیں جائے گا جن کا بھی اس کے اندر ہاتھ ہوگا جو لوگ بھی اس میں انوالوں ہوں گے انہیں ہرگز نہیں بکشا جائے گا انہیں موت کے گھاڑ جو ہے وہ ضرور اتارا جائے گا لیکن اس حوالے سے دیکھیں اس سے پہلے جو بو حمزہ ہے جس کا سکیچ جو ہے وہ وائرل کیا گیا ریا سیک سے اور اسی کا کہا جاتا ہے کہ اسی نے جو انڈین ایر فوس کی ایک بس کے اوپر حملہ کیا تھا پچھلے مہینے پنچ کے اندر اور چار سکیچ اور جو ہے وہ وائرل کیے جا رہے ہیں جنہوں نے اٹیک کیا تھا گندوں کے اندر اور دو ملٹنٹوں کو جو ہے وہ کٹوہ کے اندر ہی ڈیر کر دیا گیا تھا ایسے میں اب کائی نہیں کائی ملٹنٹ جو ہے وہ سرگرم پھر سے نظر آ رہے ہیں سیکیورٹی فورسز نے جو اپنی نظر ہے بڑھا کے بڑھائی ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ اگر ہم اس سمیں بات کر رہے ہیں تو ایک خبر جو ہے وہ زلہ ڈوڑا سے بھی آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی ایک سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہوئی ہے نورمل ہیل نورمل سرچ آپریشن جو ہے وہاں پر جاری ہے وہاں پر کہا گیا تھا کچھ ناکلوہر کا جو ہے دیکھی گئی اس کے بعد سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ حرکت میں آئی چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ پینک کریٹ کر دیتے ہیں اور ایسے میں سیکیورٹی فورسز کا بھی یہ کہنا ہے جو عالی عہدہ داران ہے کہ جب تک نہ ہم سے کوئی کنفرمیشن آپ کو ملے تب تک لوگوں کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کی خدمت میں اب کیا کچھ اپڈیٹ جو ہے اس ریاسی کے ریاسی اٹیک کے حوالے سے آئے گا جن پچاس لوگوں کو اٹھایا ہے اس میں سے کیا کچھ لوگ مل سکتے ہیں ان کو جو اس میں انوالو ہوں گے پوشتاش میں آگے کیا کچھ نکل کے آئے گا وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے اس کے لئے دیکھتے رہی نیوز انسائیڈر 24-7